اسلام علیکم سٹوڈنٹس دیکھنے جا رہے ہیں کہ آپ اپنی انڈرائیڈ ایپ کو پلی سٹوڈ پر پبلش کیسے کر سکتے ہیں فرسٹ آف آر پبلش کرنے سے پہلے آپ کو ایک پلی سٹوڈ کا اکاؤنٹ چاہیے ہوگا تو پلی سٹوڈ کے اکاؤنٹ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں آپ کو بہت سمپل سا کرنا ہے آپ کو گوگل پر ٹائپ کرنا ہے پلی سٹوڈ کنسول آپ نے گوگل پر ٹائپ کرنا ہے پلی سٹوڈ کنسول تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا play.google.com slash app slash publish slash sign up تو آپ نے جس ای میل سے لاغ ان کی ہوگا وہ ای میل آ جائے گا اور آپ نے یہاں پہ اسے اگری کر کے اسے کرنا ہے continue to payment اور یہاں پہ آ کے آپ نے وہ اپنا کریڈٹ کارڈ کا ڈیٹیل دینا ہے یہاں پہ جیسے وہ مجھ سے مانگ رہا ہے تو آپ نے کریڈٹ کارڈ کا ڈیٹیل دینا ہے پچیس ڈالر جو ہیں وہ آپ کے کٹ ہوں گے debit card یا credit card کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو میں بیسیکلی HBL کا اور UBL وز card استعمال کر رہا ہوں HBL کا master card اور UBL کا وز card استعمال کر رہا ہوں کر رہا ہوں جو میرے پاس بہت اچھی سے کام کر رہے ہیں تو آپ بھی ان میں سے کوئی use کر سکتے ہیں ادر وائز کوئی بینک جو کے online transaction سپورٹ کرتا ہے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے سمپل یہاں پہ آ کے payment detail دینا ہے buy پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے اپنے account کا نام کیا رکھنا ہے play store account کا اور باقی information تو وہ آپ نے fill کرنی ہے تو آپ کا account جو ہے وہ create ہو جائے گا اس کے بعد آپ کے پاس application ہوگی تو آپ جب بھی کوئی application publish کرنے لگیں تو سب سے پہلے ایک چیز پر غور کیجئے گا جب آپ پہلی مرتبہ publish کر رہے ہیں تو gradle میں build.gradle میں اپنا version دیکھیں کہ آپ کا version کیا ہے like میری application کا جو compiled version 28 ہے minimum 16 ہے 28 کا مطلب ہے پائی ہے اور یہاں پہ version code 1 and 1.0.0 میرا publish ہوگا ہوگے that's it آپ اپنی application کو test امیل کرتا ہوں کر چکے ہوں گے otherwise آپ اپنے play store پہ جانے سے پہلے app بنانے سے پہلے publish کرنے سے پہلے میں ہمیشہ suggest کرتا ہوں کہ آپ اپنی app کو verify کر لیں اپنی app کو دیکھ لیں کہ کیا وہ publish ہونے کے لیے ready ہے تو like میرے پاس یہ application میں نے بنائی ہوئی ہے ایک تو وہ run ہو رہی ہے تو میں دیکھوں گا کیا وہ چل رہی ہے ٹھیک ہے تو i think میری app جو بیڑے perfect طریقے سے چل رہی ہے وہاں papers بھی آ رہے ہیں and dress designs آ رہے ہیں okay that's it ٹوکی تو اب کیا کرنا ہے app کو اپنے کرنا ہے signed apk تو وہ میں نے اس ویڈیو سے پہلے ایک ویڈیو upload کی ہے کہ آپ complete detail بھی دیئے کہ signed apk کیسے بنانی ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر آپ کو card نظر آگا وہاں سے بھی ٹھیک ہے تو آپ نے signed apk بنانا ہے تو میں جلدی سے بنا لیتا ہوں like مجھے apk bundle بنانا ہے اپنی app کا اور مجھے basically اپنا ایک پرانا استعمال کرنا ہے تو مجھے جانا ہے d تو میں ایک بنا بنایا اپنا پرانا لے رہا ہوں okay یہاں پر آپ نے اپنا کیسٹرول لینا ہے ٹھیک ہے میں اسے remember کر لیتا ہوں next release بنانی ہے desktop پر بنانی ہے okay اور desktop پر میں اسے simple کیا کرتا ہوں finish تو that's it simple کام ہو گیا آپ کی apk آپ نے بنا لی تو میں basically abbe use کرتا ہوں ٹھیک ہے app bundle کو apk استعمال نہیں کرتا تو آپ بھی app bundle ہی بنائیے گا میری suggestion locate پر کلک کریں گا تو اب ہم کیا کرتے ہیں اپنے desktop پر جاتے ہیں لائک اسے close کر دیتے ہیں اور ہمارے پاس یہاں پر release کا folder ہے اور release میں میرے پاس یہ بھی file بنی ہے time آپ دیکھ سکتے ہیں 12 12 that's it یہ میری file بن چکی ہے پہ پہ اپ کیسے ڈال لیں جب آپ play store پہ لاغ in کریں گے پہ پہ چیز نہیں ہوگی تو left side پہ create application option ہوگا otherwise آپ create application پہ click کریں گے اور یہاں title دیں گے application کا جو کچاس کرکٹر سے کام ہوگا تو ایک چیز دھیان رکھنی ہے کہ کوئی ایسا title نہیں دینا جو already play store پہ exist کرتی ماللہ ورڈس ایپ بنائی اپ سٹکر سیور وغیرہ تو ورڈس ایپ کا نام استعمال نہیں کریں گے یا کوئی بھی brand name اپنے title میں استعمال نہیں کریں گے تو جیسی آپ بنائیں گے تو آپ draft میں چلی جائے گی main keywords کو focus کر سکتے ہیں فول description جس میں آپ نے اپنی app کو describe کرنے اس کے feature describe کرنے اس میں کیا کیا فیچرز ہیں کیا نہیں ہیں تو وہ description دینا ہے آپ نے اس کے بعد آپ چاہیے فیچرڈ گرافک چاہیے جو کہ 10 24 500 کی height کا ہونا چاہیے تو بھی آپ نے اپروڈ کرنے جب آپ نے چیز کر لی تو پھر آپ اس سے آپ application different suggestions میں جائے گی tags ڈال دیں پانچ tags استعمال کریں گے اس کے بعد آپ سی بات ہے کہ آپ پھر اپنی ویبسیٹ دے سکتے ہیں ایمیل آپ پھر وائٹ کرنے اور پرائیویسی پولیسی میں اپنی پرائیویسی پولیسی سمیٹ کرنی پرائیویسی اپنا ڈویلپر نیم دیجئے اور یہاں سے سلیٹ کیجئے وہ کون سی انڈرویڈ ہے تو جو سلیٹ کیجئے اور سمپل یہاں پر کلک کریں تو یہ پرائیویسی پولیسی بن جائے گی آپ کسی بھی بلوگر پر کوپی پیسٹ کر سکتے ہیں پرائیویسی کسی پروڈکشن ٹریک پروڈکشن تو آپ نے مینیج پہ کلک کرنے تو یہاں پہ آئے گا کریئیٹ ریلیس آپ نے اس پہ کلک کرنے تو پہلی ریلیس ہماری کریئیٹ ہوگی میں آپ سجیسٹ کروں گا کہ اپٹین آؤٹ کی بجائے دریکٹ کنٹینیو کر دیجئے کیونکہ ہم گوگل میں جانا چاہتے ہیں گوگل کی سرویس لینا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اپ بندل جی اپلوڈ کرنی ہے تو وہ ہم یہاں سے ڈریک کر کے اپلوڈ کر دیں گے سیمپل ہے اپ اپ اپلوڈ کرنا کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے تو یہ بھی پرسنٹیج کے ساب سے ڈاؤنلوڈ ٹھیک تو یہاں پہ بھی آپ کے اپ انیلائیز ہو گی ٹھیک ہے اسے چیک کرے گا ہم نے بندل اپ اپلوڈ کی ہے تو ڈیفرنٹ اس کی اپٹیمائز اپی 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 زیادہ لوگ چاہتے ہوئے انڈرویڈ سیکھنے لوگ ہوئے زیادہ تو میں یہاں پہ بیسک سیریز بھی سٹارٹ دوں گا پھر آپ نے نیچے یہاں پہ اپنی 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 نیو ڈی دیزائن ویل بی ایڈ ای ای وی اوکی تو میں چاہتا ہوں کہ میری اپ جو یوزر انسٹرال کر اسے پتا ہو کہ ہر افتے منیا ڈی ڈی ڈال سی کر لی لی اپنی تو آپ کے پاس دوسرا گرین ٹک بھی ہو جائے گا پھر آپ نے جانا ہے سب سے پہلے پرائیس ڈسٹریبیوشن میں پرائیس ڈسٹریبیوشن میں آپ نے سیلیکٹ کرنا کہ آپ کی ایپ پیڈ ہے ہماری فری اپلیکیشن ہے پھر ایویلیبیلٹی کہاں کہاں ہوگی میں یہاں پہ ایویلیبل آل کنٹریز پہ کر دوں گا میری ایپ 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 آپ جیسے سیف ڈرافٹ کریں گے تو یہ بھی گرین ہو جائے گا پھر آپ جانا ہے کونٹینٹ ریٹنگ پہ کونٹینٹ ریٹنگ پہ آکے آپ کنٹینیو کرنے جیسے آپ کنٹینیو کریں گے تو آپ سے ایمیل ایڈرس مانگے گا تو اپنا کوئی ایمیل ایڈرس دے سکتے ہیں لائک میں اپنا ایمیل ایڈرس جو دے رہا ہوں میں اپنے اکاؤنٹ کا ایمیل ایڈرس ہی دے رہا ہوں نیچے آپ سیلٹ کریں گے کہ آپ کی ایپ کون سی ہے سوشل ہے تو ہماری ایپلیکیشن آجاتی ہے لائیس ٹائلز بغیرہ میں تو ہم کیا کرتے ہیں اسے انٹرٹین منٹ سیلٹ کر لیتے ہیں تو میری وائیس جہاں پہ آپ نیچے ایس اور نو بلکل اگزیکٹ کرنے جو آپ اپنی ایپلیشن میں ہے وہ کر رہا ہوں پھر وہ پوچھ رہے کہ کیا آپ کی ایپ گیملنگ سے ریٹیڈ ہے تو میری اپلیکیشن نہیں ہے کیا سٹرانگ لینگویج مطلب جس میں گالی گلوچ والی ہے کیا وہ ہے نہیں کنٹرول سبسٹانس ڈرگ وغیرہ میری اپلیکیشن ہے تو نہیں کروڈ ہمبر تو اسے بھی نو کروں گا تو یہ سارا کچھ میری اپلیکیشن کے لیے نو ہے بکاوز میری اپلیکیشن کسی بھی چیز کو اوکے نہیں کرتی آپ دیکھنے ایک چیز یاد رکھئے گا پھر اس کو بتائیں گے کسی سیکش الیکٹویٹی آپ یس کریں پھر وہ آپ کو پوچھے گا کتنی ریلی ہے آفن ہے بریف ہے پولانگنڈ ہے تو آپ اسے سیلیکشن کریں گے کہ کس حد تک میرے پاس سیکش الیکٹویٹی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کی کی ریٹنگ 18 پلس بنتی ہے 20 پلس بنتی ہے 16 پلس بنتی ہے ریٹنگ کا فرق نہیں پڑتا آپ پر بڑھ یہ ہے کہ آپ پلے سٹور کو اگزیکٹ چیزیں بتائیں گے جو آپ کی اپ میں ہیں ٹھیک ہے تو میں نے ساری چیزیں سٹ کر لی تو save and questionnaire کروں گا اور calculate ریٹنگ پر کلک کروں گا تو calculate ہو جائے گی اور اس کے بعد میں اپلائی ریٹنگ کر دوں گا جیسے اپلائی کریں گے تو آپ کی ریٹنگ بھی اپلائی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اگر غور کر تو آپ کو information بھی کہتا ہے وہ earning بھی دیتا ہوتا ہے اپنا دھیان سے چیزیں فیل کر لی پھر ہے ایپ content ایپ content یہ نیو چیز آئی ہے اگر آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تو بچوں کے لیے بلکل بچوں کے لیے نہیں ہے یہ ہر بندے کے لیے ٹھیک ہے next میں نے یہ target کی ہے اور submit کروں گا تو یہ میری ٹک مارک لگ جائے گا اب میری requirements پوری ہو چکی دوبارہ repeat کرتا ہوں store listing کے لیے title چاہیے short description full description icon icon art ایپ اپلوڈ کرنی ایپ ریلیز میں پھر آپ نے ایپ content rating بھی دینی ہے content rating دینی ہے اور price and distribution set کرنے اس کے بعد end step ہے ایپ ریلیز پہ جائیں ایڈٹ ریلیز کریں جو آپ نے پہلے بنائی ہو ایڈٹ پہ آ جائے گی اور اس کے بعد سیمپل یہاں پہ نیچے review اور start roll out to production اور confirm جیسی آپ یہ step اپنائیں گے تو آپ کی application جو ہے وہ publish ہونے کے لیے submit ہو جائے گی اور within 24 hours working days ٹھیک ہے 24 hours کے اندر آپ کے application جو ہے و play store پہ publish ہو جائے گی لائک اگر ہم یہاں پہ دیکھتے تو ہماری application کے pending publication آ رہے ہے تو آپ کی آئی پہ 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 جائے گی اگر کوئی مسئلہ بھی ہوگا تو آپ یہاں پہ جیسے آپ پہ ریزولف کر سکتے اگر آپ یہ ویڈیو اچھا لگ تو ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارا چینل وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھی بیل آئیکن کو دبا دیجئے میں تھا آپ کا ٹیچر دیکھر اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ